سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے ایک مشہور تابعی اور ایک مشہور نام حضرت عطا بن عبی رباہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں یہ وہ نام ہے جن کا تذکرہ آپ کو کئی مرتبہ حدیث کی تفسیر کی مستند کتابوں میں پڑھنے کو ملے گا اور تابعین کی فہرست میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عطا بن عبی رباہ رحمہ اللہ کا ستائیس ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں پیدا ہوئی اور یہ ابتداء سے مکہ کے ایک مالدار عورت کے غلام تھے یعنی شروع کا زمانہ جو ان کا تھا غلامی کا زمانہ تھا مکہ ہی میں رہا کرتے تھے اس عورت کے گھر میں اور انہوں نے سونے کے علاوہ جو ان کا ٹائم تھا اس کو تین حصوں میں بانٹ رکھا تھا ایک حصہ جو ہے اس عورت کی اور اس کے گھر کی خدمت میں کام کاج وغیرہ اور دوسرا حصہ اللہ کی عبادت میں اور تیسرا حصہ علم حاصل کرنے میں لگایا کرتے تھے اور آپ جانتے ہیں مکہ میں رہتے تھے تو مکہ یہ مرکز ہے حج کے زمانے میں یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ الگ الگ علاقوں سے سفر کر کے وہاں جاتے تھے تو ان کو یہ شرف ملا کہ مکہ ہی میں رہے لیکن مکہ میں رہتے ہوئے دو سو سے زائد صحابہ سے ملاقات کا شرف ان کو حاصل ہوا ستائیس ہجری میں پیدا ہونے کے باوجود دو سو سے زائد صحابہ سے ملاقات کا شرف حضرت عطا بن عبیر عباہ رحمہ اللہ کو حاصل ہوا بڑے بڑے نام حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ بڑا بڑا جو ہے نام ہے صحابہ کی فیرس سے اگر آپ نکالے تو ان تمام لوگوں سے حضرت عطا بن عباہ رحمہ اللہ نے ملاقات کیا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے باقاعدہ علم بھی حاصل کیا جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت ابو حریرہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس جو خود مکہ میں رہا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ ونہ جب کبھی مکہ جاتی تھی حج یا عمرہ کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے پاس پہنچ کر کے ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے حضرت عطا بن عبیر عباہ رحمہ اللہ جب ان کی جو مالکہ خاتون تھی جن کی ملکیت میں یہ تھے حضرت عطا بن عبیر عباہ رحمہ اللہ جب ان کے شوق کو اس خاتون نے دیکھا کہ یہ عبادتیں بھی بہت کرتا ہے اور علم بھی حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابی آتا ہے کوئی صحابیہ آتی ہیں تو فوراں پہنچ کر کے ان سے علم حاصل کرتا ہے ان کے شوق کو دیکھ کر کے اس خاتون نے انہیں آزاد کر دیا بغیر کسی معاوزے کے بغیر کسی پیسے کے آزاد کر دیا اب جب آزاد ہوئے تو اس آزادی کو اپنے لیے غنیمت سمجھا کیسے غنیمت سمجھا اب اس کے بعد اگلے بیس سال تک اگلے بیس سال تک صرف حرم کے اندر رہے حرم سے باہر نہیں گئے بیس سال تک حرم کے اندر رہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے بیس سال تک اڑھنا بچھونا رہنا پناہ لینا پڑھنا لکھنا عبادت کرنا سارا کام اسی حرم کے علاقے میں حرم کے ایرے میں حضرت عطا بن عبا رحمہ اللہ نے کیا اور جب یہ کام انہوں نے کیا یا اتنا ٹھہراو اتنا قیام اتنا لمبا عرصہ رہا اس حرم کے علاقے میں تو زائر سی بات ہے وہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں وہاں ملتی ہے برکتیں ملتی ہیں اللہ نے مبارک جگہ کہا اس کو بہت برکتیں حاصل ہوئی حضرت عطا بن عبا رحمہ اللہ کو اور اتنا اوچھا مقام ملا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ سے مکہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ رہا کرتے تھے مدینہ سے مکہ آئے عمرہ ادا کرنے کے لئے لوگ جوک در جوک ان کے پاس پہنچ گئے کہ عبداللہ بن عمر ایک بڑا نام صحابہ کی فیرس سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں چل کر کے ان سے علم حاصل کریں گے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں تجتمعون علیہ وعندکم عطا کہے مکہ والو تم میرے پاس آ کر کے مجھ سے علم حاصل کرنا چاہ رہے ہو جبکہ تمہارے درمیان خود عطا بن عبا رحمہ اللہ موجود ہے یہ صحابی کی طرف سے سند ملی بعض لوگوں نے اس قول کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف بھی منصوب کیا ہے صحابی کی طرف سے اتنی بڑی سند مل جانا کہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو حالانکہ تمہارے درمیان عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ موجود ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا شرف ہے جو ایک صحابی کی طرف سے اس طابعی کو حاصل ہوا اور ملا حضرت عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ کبھی جو ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا کون اگر سچ بات ہے حق بات ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کو رکھ دیا کرتے تھے سامنے والے کے ہمارے ہاں کیا مسئلحتیں چلتی ہیں مالدار ہے اس سے الگ طریقے سے ملاقات کریں گے امام ہے اس سے الگ طریقے سے ملاقات کریں گے غریب ہے کوئی الگ طریقے سے ملاقات کریں گے کوئی نیتہ آگیا اس سے الگ طریقے سے ملاقات کریں گے حضرت عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ کا کیا جو ہے ان کی عادت کیا تھی ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک بن مروان جو ہے مکہ آیا حج یا عمرہ کرنے کے غرض سے اور جب عبادت کے کام سے فارغ ہوا عبد الملک بن مروان تو جو ہے ایک جگہ ایک مقام پر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خلیفہ حضرت عطا بن عبی رحمہ اللہ گئے خلیفہ کے پاس اور جب پہنچے تو فوراً عبد الملک بن مروان کھڑا ہو گیا اور جو ہے عزت کے لیے تقریم کے لیے اور اس کے بعد سلام کیا اور کہا آئیے اپنے قریب لا کر کے اپنی کھاٹ پر اپنی چار پائی پر جس پر خلیفہ بیٹھا ہوا تھا بٹایا لیکن یہ ساری تقریم دیکھنے کے باوجود حضرت عطا بن عبی رباہ رحمہ اللہ نے اس سے کہا خلیفہ سے خلیفہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں ذمہ دار ہیں لہٰذا اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کیجئے کون کس لائق ہے کس کو کیا ملنا چاہیے وہ آپ حق ادا کیجئے اس لئے کہ آپ مسئول ہیں آپ ذمہ دار ہیں آپ سے سوال کیا جائے گا رعایہ کو کیا ضرورت ہے غریبوں کو کیا ضرورت ہے مسکینوں کو کیا ضرورت ہے حالات کس بات کا تقاضہ کرتے مسلمانوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے غیر مسلموں کو کن چیزوں یہ تمام چیزوں کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے اور تمام تر ذمہ داری آپ ادا کریں ان باتوں سے جب فارغ ہو گئے تو خلیفہ کہنے لگے کہ یہ سب باتیں تو دوسروں کے لئے ہوئیں آپ میرے پاس کس مقصد کے لئے آئیں آپ کو کیا ضرورت ہے تاکہ میں آپ کی ضرورت پوری کر دوں آپ کے لئے اور وہ تمام چیزیں آپ کے لئے حاضر کر دوں حضرت عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ نے کہا مجھے مخلوق سے کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے مخلوق سے کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے حاجت اور ضرورت ہوگی میں اپنے رب سے سوال کر لوں گا میرا رب اور میرا مالک مجھے عطا کر دے گا یہ جو ہے بے نیازی تھی یہ بینیازی حضرت عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ کی جو ہے انہوں نے اپنی بات اور اپنی بینیازی بادشاہ کے سامنے زائد کر دی ایسے یہ کہ آپ بات دیکھیں مکہ کے مفتی تھے مکہ کے مفتی تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سند ان کو ملی ہوئی تھی باقیدہ اجازت تھی مکہ والوں کو کہ جا کر کے عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ سے فتوہ پوچھ سکتے ہو سوال کر سکتے ہو اور لوگ آ کر کے سوال کرتے تھے یہاں تک کہ حج کا جب موقع آتا تھا تو حج کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کے بارے میں صرف ایک شخص سے سوال کیا جاتا تھا اور وہ تھے حضرت عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ کیوں وجہ کیا ہے اس لیے کہ اپنی زندگی کے ستر سال انہوں نے حج کیا ہے یا ستر سال انہوں نے حج میں لگائے یعنی اٹھاسی سال کے انہوں نے عمر پائی ستائیس ہجری میں جو ہے پیدائش ہوئی اور ایک سو پندرہ ہجری میں انتقال ہوا اٹھاسی سال کے عمر میں ستر مرتبہ انہوں نے حج کیا ستر مرتبہ انہوں نے حج کیا اچھا اس میں ایک بات کو ہمارے زمانے کے حساب سے ستر حج کرنے کے باوجود الحاج عطا بن عبی رباح کوئی نہیں لکھتا ہو ہمارے ہاں ایک مرتبہ حج کر لیں وہ جیسا تیسا بھی حج ہو الحاج ہو جاتے وہ بھی اپنے لیے بھی لکھتے ہیں دوسرے لوگ بھی ان کے لیے لکھتے ہیں تو یہ جو ہے کوئی غرور نہیں عبادتوں پر غرور نہیں ہونا چاہیے ستر مرتبہ حج کیا کوئی تذکرہ نہیں کہ ہاں میں نے ستر مرتبہ حج کیا یہ کیا وہ کیا ہے اور حج کے خصوصی مسائل پوچھنے آتے تھے لوگ حضرت عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ سے اور ایسے دیگر مسائل بھی ان سے پوچھا کرتے تھے اور باتفاق تمام لوگوں کے اتفاق کے ساتھ مکہ کے مفتی تھے حضرت عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ 115 حجری میں انتقال ہوا اور ان کا انتقال مکہ ہی کے اندر ہوا پوری زندگی تقریبا مکہ ہی میں گزار دیا امام عوضائی رحمہ اللہ نے ان کے انتقال کے وقت کہا تھا کہ حضرت عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو وہاں کے لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ان سے ناراض ہو جو ان سے ناراض ہو یا جس کو حضرت عطا بن عبی رباح رحمہ اللہ سے کوئی مسئلہ ہو تمام لوگ حضرت عطا سے راضی تھے خوش تھے اور امید ہے کہ ان کا رب بھی ان سے خوش ہوگا ان سے راضی ہوگا تو یہ تھے ایک تابعی ایک مشہور نام حضرت عطا بن نبی رباح رحمہ اللہ جن کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بسلف صالحین کی صیرت پڑھنے اور انہیں کے جیسے اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن